اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ریفلیکس ایکشن ٹھیک ہے بعض اوقات ہمارے جسم میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو انوالنٹری تو ہوتی ہیں لیکن بالکل جوہے نہ وہ دماغ تک نہیں بلکہ سپینل کارٹ کے اندر ہی فائنل ہو کے ختم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ابھی کسی سوئی کا چھپنا جب سوئی چھپتی ہے کوئی بھی تیس چیز کو ہم جب چھوٹیں ہمارا ہم جلدی سے ہاتھ ہٹا لیتے تو وہ کیا ہوتا ہے ہمارا ایک انوالنٹری ایکشن فر فارم ہو جاتا ہے سپینل کارٹ کے اندر اور ہم ہاتھ پیچھے آٹا لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جب ہم کسی گرن چیز کو چھوٹیں ہم جلدی سے ہاتھ ہٹ جاتا ہے وہ خود ہٹ جاتا ہے یہ اگر ہم سوچتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاتھ تو ابھی جل درد ہو رہا ہے جب تک ہم ہٹ آتے ہیں اگر یہ بقاعدہ دماغ تک میسج جاتا تو تب تک تو ہمارا ہاتھ جل چکا ہوتا ہے تو اس انوالنٹری ایکشن کو ہم کیا نام دیتے ہیں ریفلیکس ایکشن ٹھیک ہے تو ریفلیکس ایکشن کیا ہوگا ریفلیکس ایکشن انوالنٹری آٹومیٹیک انکونشیس ہوگا جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوگا امیڈیٹ جلد رسپونس ہوگا تو ایکسٹرنل اور انٹرنل انواریمنٹل چینج جو بیرونی یا اندرونی انواریمنٹل چینج جب آتا ہے یا سٹیمولس جو ہوتا ہے اس کو رسپونس کرنا امیڈیٹ کرنا رسپونس کس چیز کے انڈر ٹھیک ہے انڈر دے کنٹرول آپ ہے سپائنل کارٹ سپائنل کارٹ کے کنٹرول میں جب یہ فر فرم ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ری فلکس ایکشن ٹھیک ہے اب جیسے کہ ہم کبھی بھی کسی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں گرم چیز پر جائے اس کے ابھی ہے ممبتی پر اگر ہم ہاتھ انگلی میں رکھوں تو جیسے ہی وہ گرم ہوتی ہے جلدی ہم ہٹائیں گے جلدی سے ہمارا ہاتھ خود بخود ہٹ جائے گا اگر ہمیں پتا نہ بھی ہو کوئی اور ہمارا ہاتھ ایسے اٹھا کے ممبتی کے اوپر رکھ دے تھوڑی دیر بعد جب وہ گرم ہو جائے گا ہم کیا کر لیں گے اس کو خود بخود ہٹھا لیں گے ہاتھ کے اندر جتنے میں ہم نے فائف سنس آرگنز پڑھے تھے ٹھیک ہے ان میں سے سکن بھی ایک ہمارا سنس آرگن ہے جب ہم ایسے کسی ہارٹ چیز کو چویں گے تو ہماری انگلی یعنی سکن میں جو ریسیپٹرز موجود ہیں وہ ریسیپٹرز کیا کر لیں گے ریسیپٹرز جو اگر ہم ایک انگلی کو دیکھیں ٹھیک ہے تو انگلی کے اندر یہاں پہ کیا چیزیں موجود ہیں ان کی ریسیپٹرز موجود ہیں وہ ریسیپٹرز کیا کر لیں گے میسیج وصول کر لیں کونسا میسیج یعنی یہ جو بیرونی ماہول میں تبدیلی آئے گرم ہوا ہاتھ یہ جلدی اس کو ریسیپٹرز جو یہاں پہ موجود ہیں یہ اس کو حاصل کر کے کس چیز کو دے گا سنزری نیورون کو دے گا ٹھیک ہے سنزری نیورون اس میسیج کو جلدی سے پہنچا دے گا کس چیز کو سپائنل کارٹ کو ٹھیک ہے وہاں سے سپائنل کارٹ سے یہ کیا ہوگا یہ سپائنل کارٹ کے اندر ہی یہ چیز کلیر ہو کے واپس آئے گی میری مسلس کو کیا ہو جائے گا میسیج مل جائے گا اور میں ہاتھ جلدی سے ہٹا لوں گا تو یہ جو سڈن چینج کی وجہ سے ہم نے فورا ہاتھ اٹھایا یہ ریفلیکس جیکشن ہوگا ٹھیک ہے جس کے بھی دیکھو جب ہم کسی کے آنکھ یہ مطلب اب دیکھو جائے تھے آنکھوں میں ہاتھ جو ہے نہ یا کوئی چیز پینکتے ہیں تو آنکھیں خود بخود یا ڈسٹ پارٹیکلز بعض اوقات آتے ہیں تو ہم آنکھیں آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے خود بخود بند ہو جاتی ہے تاکہ وہ جو فارن پارٹیکلز ہیں آنکھ بچ زکے ان سے تو یہ جو جلدی سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو یہ جو جلد بند ہونا بلینکنگ آف آئیز جس کو ہم بولتے ہیں یہ بلینکنگ آف آئیز بھی کس چیز کا کام ہے ریفلیکس ایکشن ہے ٹھیک ہے ہارٹ چیز کو جیسے میں نے کہا جیسے کہ فرض کرو ہم کپ کو چوتے ہیں جس میں گرم چھائے ہوتی ہے تو جب وہ گرم ہوتی ہے ہم جلدی سے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں کہ یہ گرم ہے وہ ریفلیکس ایکشن ہے جو یہاں سے میسے جا کے وہ آپ جلدی سے سپائنل کارٹ کے اندر ہی ہی ہو کہ ہمارے مسلس کو مل جاتا ہے اور ہم اس ہاتھ کو کیا کر لیتے ہیں ہٹا لیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ کفنگ ہے اگر جب ہم کانے کے وقت بسیکلی کوئی چیز چلی جاتی ہے رونگ جو ہے پائپ کے اندر تو ہمیں کانسی آ جاتی ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے تاکہ یہ کیا ہو سکے یہ کچھرا واپس سے باہر جو ہے دکھیلا جا سکے اس لیہا ہمیں کانسی آتی ہے تو یہ بھی ایک انوالنٹری ایکشن ہے انوالنٹری کے اندر جو ہے پھر ریفلیکس ایکشن ہے جو جلد ہی کس چیز کے سپائنل کارٹ کے اندر رہو گا کیونکہ ابھی دیکھو ہم جب گرم چیز کو چوئیں گے دماغ تک جب میں سج جائے گا واپس آئے گا تو اس میں ٹائم لگ سکتا ہے اور اس پہ بقاعدہ جب ہم سوچیں گے تو لہٰذا یہ مسلز کے مطلب یہ سپائنل کارٹ کے اندر ہی ہو جاتا ہے اور ہم جلدی سے کیا کر لیتے ہیں ہاتھ کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں ٹھیک ہے صرف دماغ میں اس چیز کی میمری سٹور ہو جاتی ہے کہ ہمارا ہاتھ ایک دفعہ کیا ہوا تھا جل گیا تھا کتنے بجے کتنے ٹائم پر کب جلا تھا یہ میمری جو میں دماغ میں صرف کیا ہو جاتی ہے سٹور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے باقی سپائنل کارٹ کے اندر ہی ہوگا سڈن رسپونس ہوگا امیڈیئٹ رسپونس ہوگا ٹھیک ہے آہ تاکہ اس چیز سے ہم کیا کر سکے بچ سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد ریفلکس آرک ہمارے پاس ہے ریفلکس آرک اسی چیز کو بولتے ہیں یہ جو راستہ کیا کر رہا تھا جو سنزری امپلس جو راستہ فالو کر رہا تھا اسی راستے کو ہم نام دیں گے کس چیز کا ریفلکس آرک کا نام دیں گے یعنی ریفلکس ایکشن سرڈن فیلنگ آہ امیڈیئٹ رسپونس ہے جو انٹرنل یا ایکسٹرنل انواریمنٹ میں جو اچھانک سے کوئی تبدیلی آتی ہے اس کی رسپونس میں جلد آہ رد عمل ظاہر کرتا ہے آہ ٹھیک ہے سپائنل کارڈ میں ہی یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تے ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہے ہم جو اس چیز سے بچ لیتے ہیں یہ تھا ریفلکس ایکشن وہی ریفلکس ایکشن کو مکمل کرنے کے لئے جو سندری امپلس جو ہوتا ہے یہ جو راستہ فالو کرتا ہے اسی راستے کو ہم ریفلکس آرک کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ریفلکس آرک کیا ہوگا دفعات پالوڈ بائی سندری امپلس فور دی کمپلیشن آپ ریفلکس ایکشن یعنی وہ راستہ جو سندری امپلس فالو کرے گا ریفلکس ایکشن کو فر فارم کرنے کے لئے مکمل کرنے کے لئے اس کو ہم کیا بولیں گے ریفلکس آرک بولیں گے ٹھیک ہے ایہوک کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ